موسیقی سلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لاکھوں دلبروں دلداروں کے خدمت میں امریکہ سے آمیر فہیم کا حد گئے دل پیش ہے دوستو یہ پروگرام لائیو وید آمیر فہیم یا آمیر فہیم شو ایک ایسا انٹرنیشنل ٹاک شو ہے جو بی اک وقت ایٹ سیم ٹائم ایک ہی وقت پر فیس بک اور یوٹیوب پر آن ائر ہوتا ہے روزانہ شام کو آٹھ بجیل آپ اسے دیکھتے ہیں نئے دیکھنے والوں کے لئے ارز کرتا ہے چلوں کہ وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک پر تو وہاں پر میری وال پر جائیں آمیر فہیم اسے آپ کھولیں گے تو وہاں پر آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایٹ در ریٹ آف آمیر فہیم سات سو چیسی پر کلک کیجئے اور میرا چینل آپ کے سامنے کھل جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بے شمار قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ ایک پورا خزانہ ہے وہاں پہ اور فلمز میں ہیں مختلف زبانوں کی فلمز ہیں ڈراماز ہیں اور اس کے بعد میوزک کنسرٹس ہیں اور بے شمار سنگرز کے جو ہے وہ آلبمز وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ انفرمیشنز اور ڈاکیومنٹریز اور ایک بے بہا خزانہ پڑا ہے جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کی تمام پروڈکشنز جو ہیں یہ ہماری اپنی پروڈکشنز ہیں اور ہمارے اپنے سٹوڈیوز تاجور سٹوڈیوز میں یہ تیار کیا گئے ہیں تمام چیزیں اور وہاں پہ اس وقت یہ پروگرام بھی آپ جو ہے وہ تاجور سٹوڈیوز کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں میں اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسے دلبروں دلداروں ایسے ہیروز سے کراتا ہوں جو حقیقتا ہمارے ہیرو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا جائیں یا ان کو بٹھا دیا جائے اور ان کی کیا جائیں یہ ہمارے ساتھ اس معاشرے کے اندر اس وصیب میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں ہم جب چاہتے ہیں ان سے ہم باتچیت کر سکتے ہیں ان سے ہم سافرہ ہاتھ ملا سکتے ہیں ان کو جا کے ہم فون کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بات دل کرے تو ہم جا کر ان کو گلے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم میں سے ہیں یہ ایسے شاندار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی عرضوں اور اپنی امنگوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی بنائیوی مخلوق کو روحانی خوشی پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں رب العالمین بھی ان کو اس چیز کو پسند کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ یہ لیں یہ سیڑھی ہے اس سیڑھی پر چل وہ سامنے شہرت کی دیوار ہے وہاں جا کر اپنا نام لکھیں اور وہ اپنا نام لکھتے ہیں اور عوام میں بھی ان کو قبولیت کی سند عطا ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ایسے کیسے ہوا بعض اوقات یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اغماز بڑھتا ہے دیکھ لیتا ہے تھوڑی کوتہ ہی کر جاتا ہے کسی کے طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا دیکھتا نہیں جیسے ہمارے ہم مثال مشہور ہے کہ تائرانہ نگاہ ڈالی پرندے کی طرح پرندہ اڑتا ہوا آیا ہے اور اوپر سے نگاہ ڈالی اس نے اور وہ وہاں گزر گیا لیکن جو ہی جب آپ گہری نگاہ ڈالتے ہیں اس کو غور سے دیکھتے ہیں فکر سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر وصیب کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ والا بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کی رہبری کرتا ہے یہ اس معاشرے اس وصیب کے اندر ایک ایسے روشن مینار کی حیثیت اختیار کرتے ہیں کر جاتے ہیں کہ جو اپنی روشنی سے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں ہم ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے اصل ہیروز ہیں آپ انہیں پہچانے تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ایک سوال ان سے ضرور کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری سٹرگل آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور آج اس مقام پر پہنچے ہیں تو کیسے وہ اس لیے تاکہ آپ کو بھی نظر آئے راستہ کہ میں بھی اس راستے پر چلتے ہوئے اس چیز پر سفر کرتے ہوئے میں بھی ان سیوریوں پر چلتے ہوئے شورت کی دیوار پر جا کر اپنا نام دیکھ سکتا ہوں کہ رب العالمین کی خواہش گئی ہے اور انہوں نے ہر انسان کو ایٹی ملین آٹھ کروڑ جو دماغ کے سیلز عطا کیے ہیں وہ اسی لیے ہیں اور بار بار قرآن مجید میں ہے کہ آپ غور کریں فکر کریں اور اس کے بعد اسے تسخیر کریں چاند کو سورج کو ان کو تسخیر کریں دنیا کو تسخیر کریں دنیا تک اپنی چیزوں کو پہنچائیں یہ لوگ بھی ایک خاص وقت میں جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہنچانا ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں بات صرف پہچاننے کی ہے تو جو ہی اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں تو پھر یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آج میں جس شخصیت کی آپ سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ بہت مہان بڑی شخصیت ہیں بڑے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں بڑا ہوں جو کہتا ہے میں بڑا ہوں تو پھر وہ بڑا نہیں ہے وہ بونا ہے قداور وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے کہتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے افلاتون کے بارے میں جب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں تو وہ کہتا تھا میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا تو یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ اپنے بارے میں کہتا ہے نہیں بھائی ہم تو کچھ نہیں فقیر لوگ ہیں اور در حقیقت یہی بڑے لوگ ہیں تو میں آرز کروں کہ جن سے میں آج آپ کو ملا رہا ہوں محمد مصطفی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست جو بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں بہت شاندار کمال شخصیت کے مالک ہیں اور بہت سی جگہوں پہ جہاں جہاں وہ رہے ہیں انہوں نے اپنی حیثیت جو ہے اس کو منوایا اور لوگوں کی رہنمائی کی آپ انہیں ایک مدت تک ایف ایم پہ دیکھتے رہے ہیں پریزنٹر رہے ہیں پروڈسر رہے ہیں اور ڈراما نگار ہیں اور اس کے بعد کہیں جہاں ضرورت پڑی کوئی کریکٹر نہیں ملتا تھا جو سب سے مشکل کریکٹر ہوتا تھا وہ خود کر لیتے تھے اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ دو کارنامے میں بیان کروں گا ایک پہلے اپاد میں پہلا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈراما کیا ہے ڈراما کیا ہوتا ہے اور ڈرامے میں کام کیسے کیا جاتا ہے ایکٹرز کو کیا کرنا چاہیے کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں یہ ان کی ورکشاپ بھی کرتے رہے ہیں جو ہمارے ہاں کمی ہے ہم تو کہتے ہیں ہم تو پیدائشی آرٹسٹ ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ اور کارگز ہم پیدائشی آرٹسٹ ہیں بناتے ہیں انہیں سنوارتے ہیں در حقیقت یہی جوہری ہیں جو جوہر پہچان کر آرٹسٹ کو آگے لے جاتے ہیں جناب محمد مصطفی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان آپ زیادہ بول گئے میں بلکل بہت چھوٹا آدمی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بڑے لوگ ہیں آپ بڑے آدمی ہیں آپ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھتے رہے ہیں میں تو وہ بلکہ ہمارے ہاں ممتاز اثر کہا کرتے ہیں آدمی فالت ہوئے ایسے وہ بہت بڑا آدمی ہے ممتاز اثر صاحب کہا کرتے ہیں بے وکوف آدمی فالت ہوئے یہ بڑا بڑا تو میں ہوئی نہیں بھائی جان بلکل نہیں وہ مہدی خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنا جانتے ہیں آپ موسیقی میں ساری عمر گزار کر اب آپ کیا جانتے ہیں کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور ابھی پاؤں تھوڑے سے گیلے ہوئے ہیں یہ کیلوانی ہے میں صرف ریت پر کھڑا ہوں ابھی تو پاؤں بھی گیلے نہیں ماشاءاللہ یہ بڑائی کی نشانی ہے مصطفی صاحب نہیں نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو آپ سے چلو اس طرح سے ہے کہ ماشاءاللہ ایک مطلبے ٹرینر ایک چیز ایک پروڈوسر ایک کام سے آپ وابستہ رہے ہیں تو وہاں پہ بے شمار لوگ آپ کے توسط سے آگے آئے اپنا نام بنایا انہوں نے اور جی جے اور ڈی جے اور کیا کیا کچھ بنے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے اصل میں وہ کسی سے بھی پوچھو رہا تو وہ کہتا ہے میں پیدائشی ہوں ہاں وہی میں نے جینس جینس میں شابر تھا نہیں ایسا نہیں ہے میں تقریباً کچھ سترہ برس کی عمر سے لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری تحریریں تو نہیں ہیں میرے پاس تقریباً نبر بانوے سے جو چھوٹی چھوٹی تحریریں تھی وہ میرے پاس سبھی محفوظ ہیں کچھ ان میں سے مطلب میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں زبانی شاید کچھ ایک کتاب کاپی کی صورت میں میں نے لکھ رکھی مگر وہ اسی کلم میں اسی تاریخ کے حساب سے وہ موجود ہیں تو اس کے بعد یہ ڈراما لکھنا میں نے ایف ایم ون او تری پر آ کر شروع کیا تھا اچھا تو وہ مرہوم جری ڈگلس اللہ پاک ان کی مخترت فرمائے وہ جب آئے تو انہوں نے آتے ساتھ مجھ سے کہا کہ مصطفی اللہ پاک نے مجھے یہ عزت بخشی ہے تو تم آ جاؤ اور ایک پروگرام تمہارے لئے ہے اس کو دیکھو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ذرا نوازی ہمیں گیا تو کہنا کہ لائیو ڈراما کرنا ہے میں نے کا لائیو ڈراما نہیں ہو سکتا ہم نے چونکہ ڈراما پڑھا تھا تو یہ بھی میں ذکر کروں گا کہ میں نے کن سے پڑھا اور وہ کون لوگ تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ملتان میں ڈراما پڑھانے والے لوگ موجود تھے یا موسیقی پڑھانے والے لوگ موجود تھے بڑی بات موسیقی پڑھا اور پھر اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ لائیو ڈراما کرنا ہے میں نے کہا جیری یہ ڈراما لائیو نہیں ہو سکتا ہم ہم دو گھنٹے کا شو کرتے ہیں ہم چار لوگ بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اسی طرح کا شو بناو میں نے کہا نہیں آپ ایسا کرو چار کریکٹر لو ایک سرائکی ایک ہریانوی ایک اردو ایک پنجابی کیونکہ میرے اس شہر کی خوشبو یہی ہے کہ یہاں چاروں بولیاں بولی جاتی ہیں اور کسی کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس میں سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں بولتے ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے اور دوسرا اس کو سن کے اپنی بولی میں جواب دے رہا ہے یہ آپ کو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ملے گا یہ صرف ملتان کی خاصیت ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو لائیو کرو میں اچھا وہ لائیو کیا وہ ظاہر ہے پندرہ منٹ تو وہ ٹھیک رہے پندرہ منٹ کے بعد پٹڑی سے اترنا شروع ہو گئے میں نے کہا یہ ہے بات اب سن لو اس کے لئے دراما تم لکھو میں نے کہا میں نے دراما پڑھا ضرور ہے لکھا کبھی نہیں کہتا نہیں میں جانتا ہوں تمہاری تحریریں میں نے سن رکھی ہیں اب مجھ سے جھوٹ مطبول خیر مختصر یہ کہ وہ میرے بطور راما رائٹر ڈائریکٹر کے وہ میری پہلی جوائننگ تھی مصطفی ون او تری پر اچھا اب میں پڑھا کہا ملتان میں ایک کاؤنسل ہوا کرتی تھی آرٹ نیشنل آرٹ کاؤنسل اس وقت تک آرٹس کاؤنسل گورنمنٹ کی ابھی ملتان میں نہیں آئی تھی تو یہ چونکہ ریجسٹر نہیں تھی جب یہ آرٹس کاؤنسل ملتان پہنچی یہاں پر اس کا آفیس بنا تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا تو ریجسٹر نہیں ہے ہم اس کو نیشنل آرٹ اکیڈمی کر دیتے اچھا نیشنل آرٹ اکیڈمی بھپی بیلڈنگ آپ جانتے ہوں گے بہت اچھی طرح سے وہاں پر وہ میوزک بھی پڑھایا جاتا تھا جاوید پیٹر ہوا کرتے تھے جو میزک کی کلاس لیتے تھے اور وہ واحد جگہ تھی جہاں بلیک بورڈ کے اوپر تھی پڑھائی جاتی تھی میزک اور سید امیر علی شاہ ہوا کرتے تھے جو ڈراما پڑھایا کرتے تھے شاید آپ ان سے بھی آشنا ہو سید امیر علی شاہ صاحب وہ پڑھاتے تھے اور جاوید پیٹر سے ہم نے وہ میزک کی کلاس پڑھی وہ اس لیے پڑھی کہ وہ کہنے لگے کہ ایک ڈراما نگار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان تمام علوم پر دسترس رکھتا ہو جو اس سے وابستہ ہے مکالمہ لکھنا جانتا ہو کہانی بننا جانتا ہو اس کے مزا سے آگا ہو مزا کیسے لکھا جانا ہے علم لکھ سکتا ہو مطلب یہ فیلڈز ہیں ایک علمیہ افسانہ نگار ہے یا ڈراما نگار ہے تو وہ علم ہی زیادہ اچھے سے لکھے گا نہیں کہتا تمہیں مزا کی سو جانے اب تو ہمیں ویلگیریٹی کا پتہ نہیں چل رہا کجھا مزا اور تنز کا فرق اور بہت باریک سا فرق ہے اور اس کو دیکھنا اور اس کا فرق اور اب تو ہم مطلب اور تنز کی طرف آگئے نا ہم ویلگیریٹی کو یا کیا کہنا چاہیے فوہش گفتگو کو ہم مزا سمجھ رہے ہیں مزا سمجھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے وہ باریک چیزیں وہاں ہمیں پڑھائیں کہ ان کو شعبے الگ پھر اس کے ساتھ موسیقی بہت ضروری ہے اور تمہارے الفاظ کیا ہیں اور اس کے پیچھے بیگراؤنڈ کیا ہونا چاہیے تو یہ چیزیں وہاں سے ہم نے چکے سکھیں پڑھیں پھر ہم وہ در سے چکے شروع ہوئے تو اس کے بعد پھر مطلب بطور پریزنٹر بھی کام کیا پھر یوریورسٹیز میں لیکچرز بھی اس حوالے سے ڈرامے کے حوالے سے کیوں لکھا جائے کیسے لکھا جائے اس کے کچھ questions ہیں میں کون ہوں میں کدھر ہوں میں وہاں کیوں ہوں یہ ساری چیزیں ایک ڈراما نگار پہلے اوپر تحریر کرتا ہے ایک سائٹ پر ایک کارنر پر یہ میرا وقت ہے یہ میرا ٹائم ہے یہ میرا منظر نام ہے میں اس جگہ پر ہوں اور یہ میرا کردار ہے یہ میرا کردار نہیں ہوگی ڈرامے کی تو کیا لکھے گا ڈراما بنیادی طور پر جو ہے وہ زندگی ہے حقیقت میں مطلب یوں تو ہر آرٹ زندگی سے وابستہ ہے زندگی ہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے آرٹ کے کسی بھی شعبے سے آپ آوستہ ہو جائیں وہ آپ کو درویش بنا دے گا بے شک اگر وہ درویش نہیں بناتا آپ کو فقیر نہیں کرتا یا وہ فن نہیں ہے یا تم فن کار نہیں ہو وہ آپ کو درویش کرے گا آپ کو دیالو کرے گا آپ کو بخیل نہیں رہنے دے گا اگر آپ بخیل ہو اور فن سے وابستہ ہو تو یقیناً تم فن کار نہیں ہو ایک اور بڑی بات ہے یہاں تیکنیشن بہت سارے ہیں فن کار تو کوئی ایک دو ہوتے ہیں شہر میں وہ مر جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے ایسے ہے ایسے ہے ٹھیک ہے تو وہ 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 ان لوگوں کو جو ہے نا پریزر کرو ان لوگوں کو بچاؤ وہ جو ایک دو پھرتے ہیں پورے شہر میں نہ وہ کہتے ہیں نہ وہ بتاتے نہ وہ مانتے تینوں چیزیں ٹھیک وہ ایک اور بات ہے وہ کسی کے پاس کام لینے نہیں جاتے بابا خادم حسین تھے ہارمونیم نواز آپ نے نام سنا رہا کمان کا آدمی تھا وہ قسم پرسی کے عالم میں مر گیا اس سے لوگ دھنے بنوا کر لے جاتے رہے اس جیسا پورے ایشیا میں ایک ہارمونیم نواز نہیں تھا ریڈیو پاکستان کے پاس اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے لہور سے لوگ جاتے تھے ان کے پاس ان سے دھون بنوا کر لے آتے تھے اپنے نام سے نشر کر دیتے بڑے بڑے لوگ ان سے بنوا کر لے گئے اور مطلب وہ اس شخص کے لئے کچھ نہیں آپ نے کچھ پریزرڈ نہیں کیا یہ تو آپ کی یہ کرم نوازی ہے آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہو اور لا کر یہاں بٹھا دیتے ہو یہ کم سے کم ایک راکومنٹ تو بن رہا ہے نا یہ آپ تاریخ جو ہے وہ رکم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کے نا تمام کے عنوان سے اور وہ بیس جو ہے وہ شکسپیر نے کہا تھا کہ لفظ محبت جو ہے اس کو بتیس زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے بابا اچھا بتیس زاویوں سے ہم ابھی تک ایک ہی زاویے سے باہر نہیں آئے ایسے اور وہ ہے ہم فیزیکل ریلیشن کی محبت جانتے ہیں اور کوئی محبت نہیں جانتے کاش کہ ہم وہ بھی جان پاتے اور جو مطلب وہ جو میرا اس کھیل کا جو عنوان ہے وہ کہتا ہے جسم محبت نہیں کر سکتا اچھا واہ جسم محبت نہیں کر سکتا یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ کیا لفظ برتے ہیں لفظ عشق مجاز سے عشق حقیقی کا سفر مجاز کی بسات نہیں ہے محبت کر سکے تو بھوک سے باہر نہیں نکل تا حضور کسی بھوک طور پر اس کا عنوان ہے بھوک 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 کی نظر بھوک بھوک آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے اسے نکالی ہے اپنے گھر سے بالا کھانے پر ضرور بھوک آپ تماش بین اپنے گھر میں بھی ہو سکتے بہت اچھا تو یہ اس موضوع کے حوالے سے بے شمار فلمیں بنی ہے مطلب اس کے حوالے سے عمراء جان پاکستانی بنی ہے تین دفعہ عمراء جان تو بن چکی پھر سے آپ اس کو پھر کہ رہے ہیں تو ہمارے دوست سجاد جانیا صاحب ایک دن کہنے لگے مجھ سے کہ یار اگر تمہیں کوئی کردار ہی بننا تھا تو کوئی نیا بن لیتے ہمارے ملتان میں بدروں ملتانی کا کردار موجود ہے بہت بڑا ٹھیک ہے آپ اس کو بن لیتے میں نے کہا آپ اس کا نام بدرون نسا رکھ لیں اگر نام ہی بدل نہیں تو میں بات جو کہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی صحیح کرے میں جس چیز کی نشان دہی کر رہا ہوں ہر رائٹر جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر فوکس ہوتا ہے کسی ایک پوائنٹ پر کسی ایک مقام پر ہر جگہ پر ہر مقام اس کی نظر میں فوکس نہیں ہوتا وہ وہاں سے سرسری گزر جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک پہلو ایسا تھا کہ جسے کہا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کہا گیا آپ اپنے گھر کی تلاشی لیجے تو اسی میں دوسرا جو کھیل ہے وہ ہے پنجابی کا ہے تو مطلب وہ بھی ایک طرح سے ہیر دوبارہ لکھی یہ تو بڑا اس نے تحل کام چاہے بڑا لوگوں کو بہت ہنٹ دوستوں نے پذیر آئی کی بس اور تو کچھ نہیں بس اس میں سے اگر آپ چاہیں تو میں کچھ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لئے کھل جائے گا میں چاہتا ہوں تو اس کا وہ ہے پردے پچھے واج مطلب کٹن کھلنے سے پہلے جو انٹرو بولا جاتا ہے تو وہ ہے وہ کہ رب نے حسن دا چان خلق کی تا پھر اسے دی پسلی وچھو عشق کڑ کے نور کی تا تی اس نور نو حسن دوال لی لی دیتا رانجا حسن دا چان تہیر دے عشق دا نور عشق عشق حسن دوال لی کنڈل ماریا آپ بھی سڑیا اس بھی سڑیا اینجر چاہیا آپ جیوان بدن بیچ ساو دی تان نا ٹوٹے عشق موسک ہو جائے دنیا ساری تے عشق دا مان نا ٹوٹے پر حسن تے پھندہ سی پر حسن تے پھندہ سی او دا موک حرجائی وانگ ٹھنڈا سی اس ٹھنڈے موک دا ایک کنڈا سی اس کنڈے اوٹے عشق دا میرم پوندہ سی ای پوندو پونی جاندہ سی پونی جاندہ سی پونی جاندہ سی اس کنڈا چھو کے ویکھا اس کنڈے چھو کے ویکھا آنگ لہا کے ویکھا اس ٹھنڈے موک چمک ویکھا پر کنڈا کنڈا اڑکن پائی جاندہ سی سمجھائی جاندہ سی ہیریے سب کچھ پر اپنی ہد ویچ رو ہیر باز نا آوے که دونو مو چڑھا آوے اپنیا ریجان لآوے راب سونا بھی سب کچھ ویکھ جاندہ سی تی نال نم 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 موس کاری جاندہ سی ایک دن اپے ایک دن اپے موج ویچ آیا ایس کھیڑ دا چک کھیڑا بنایا ہیر نو ہیر کیتا رانج تو واق کیتا کھیڑے نال باند کیتا تی لا زمین تے سٹیا آہا 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 یہ اس کا انٹرو ہے آہا 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 لفظوں کا چناہو آپ کا اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے اس میں سے کوئی ایک لفظ نکال لیں تو یہ مکمل نہیں بہت زبردست ماشاءاللہ 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 اس کا اصل بات یہ ہے ہمارے پاس آہ تھوڑی سی اس کی وضاعت عمومی طور پر لوگ اسے سمجھیں گے کہ یہ جو ہے آہ وعدت الوجود کا تصور ہے میں آہ اس سے تھوڑا سا ڈینائے کروں گا کہ یہ مکمل اس کی طرح سے نہیں ہے یہ ایک اور پہلو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وعدت الوجود کہتے ہیں ہم مطلب میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو بتانا مقصود نہیں ہے مگر وہ جو ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے وعدت الوجود کہتے ہیں ہما اوست اور دوسرا نظریہ ہے وعدت الشہود ہما از اوست ہما اوست کا مطلب سب شئے میں وہ ہر ہر دے ویچ او اور ہما او او کہتے ہیں نہیں ہر شئے اس سے ہر دے ویچ او نہیں ہر شئے انہیں خلق کی تو اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت انسان ہے نا یہ دو چیزوں کا میل ہے ایک روح اور ایک چسم روح اسی کی ہے اس نے کہا میں نے اپنی روح کو کی وہ کہہ رہا نا تو روح تو اس کی ہے تو یہ جو بدن ہے یہ اس نے خلق کیا ہے یہ ہما آز اوز ان دونوں کو ملا کر اگر ہم انسان بنائیں گے تو انسان بنے گا ہمیں اس دونوں نظریوں کو ملا کر دیکھ نا ہے اگر میں صرف بدن پر کھڑا ہو جاؤ تو میں اشہد لا الہ اللہ نہیں کہہ سکتا اگر میں صرف بدن پر چیئے کیوں کہ وہ کہتا ہے شہادت جو ہے وہ گواہی دیکھنے والے کی ہے میری آنکھ تو مادہ ہے دیکھ نہیں سکتی اس کو نہیں دیکھ سکتی جب موسیٰ نہیں دیکھ پائے وہ تجلی سے نہیں تجلی ان سے برداشت نہ ہوئی وہ نبی ہو کر نہیں دیکھ پائے تو ہماری وہ تمہاری کیا بسات کیسے دیکھ سکتے ہم اس کو تو پھر میں کیسے کہوں تقاضہ کیوں نہیں میری روح جانتی ہے اس کو اب روح کے ساتھ ہوتا کیا بدن کی علائش اسے آلودہ کرتی ہے بدن کی علائش اسے آلودہ کرتی آلودہ کرتی ہے تو وہ اس سے تھوڑا سا دور ہو جاتی ہے وہ وہ تک پہنچ نہیں پاتی اتنی پاکیز نہیں رہتی اس کو پاکیز گی کی ضرورت ہے اور فن وہ واحد چیز ہے جو آپ کو متحر کر دیتا ہے ناپاک آدمی کا کام لگ یار فرید ملیم دل بھاندھا میں تو میلے ویس اتار ہوں اب میلہ ہوا ہے تو ویس اتارے گا نا روح سے یہ تو اتار دے گا اتار اس میرا بن کے آ تو یہ ایک مطلب سوچ ہے کہ اگر آپ اس پہلو سے نہیں دیکھ پاتے تو پھر کیوں لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلو کچھ اور نہیں ہے تو پھر کیوں لکھتے ہیں نہ لکھی ہے جبردست جبردست کمال چیز اور بہت ہی مقتصر وقت میں بڑی شاندار آپ نے بات کی ہے اور بہت کچھ کھولا ہے دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے ہوتا یہ یہ کہ انسان کم سے کم الفاظ میں وہ teach کرے جو اس کی زندگی کا حاصل ہے تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور واقعی ہماری چھوٹی سی بات ہی آپ نے کر دیا کہ میں شادت کیسے دوں تو اس کے اوپر تو ہم دھاڑ مچانے والے کھڑے ہو جائیں لیکن حقیقت ان سے پوچھے تو اتھا جواب بھی صفر میں ہوگا جب تک وہ ایسا نہیں کرتے تمام کی تمام چیز ہیں بدن کے اوپر کھڑی ہیں مجاز کے اوپر کھڑی ہیں ان کی تمام چیز ہیں تو اچھا یہ فرمائیں کہ کیا آپ کو کبھی ایسے لوگ بھی ملے جو ان چیزوں پر پورا اترتے ہوں یا پورا اترنے کے قریب قریب ہوں مجھے تو ساری بڑے لوگ ملے میں خوش بخت آدمی ہوں مجھ مجھ مطلب میں جب وانو تری پر تھا اس سے پہلے بھی وہ تو میں بعد میں آیا کہانیاں چھوٹی چھوٹی ملتی تھی مجھے میں نانا کے پاس زیادہ رہا ہوں ان کے پاس رات کو درویش کی منڈلی لگتی تھی وہ لوگ بیٹھتے تھے وہ اپنی وعدات ہیں ڈسکس کرتے تھے گفتگو کرتے تھے اور میں ان کی گود میں بیٹھ سنتا تھا یہ وہاں کی تربیت کا ایک تو رنگ تھا پھر جب میں ریڈیو پر آیا تو ابتدا میں نہیں کچھ بیچ میں جب فخر بلوچ صاحب ریڈیو پاکستان سے ریٹائر ہوئے اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے میرے استاد تھے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بڑا آدمی تھا وہ ڈرامے کا بہت بڑا آدمی تھا اور شاید میرا خیال ہے کہ ہر درویش صفت آدمی کی قدر اس طرح سے نہیں ہو پاتی اور شاید اس کا شکوہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ شکوہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آلودگی میں ہے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی وہاں سے مطلب اسٹیشن ڈائریکٹر یا انچارج کے طور پر وہ ریٹائرمنٹ لی مگر کبھی پلٹ کے ریڈیو پاکستان کی طرف پلٹ کے دیکھا واپس نہیں گئے اس طرف حالانکہ لوگ وہاں سے ریٹائر ہو کے وہ پروگرام کرتے رہے مگر وہ شخص واپس نہیں گیا اور دیکھیں جب وہ مطلب ہے ہماری تو ان سے دوستی بہت پہلے کی تھی ریڈیو پہ پر دوسر وہ پہ جو ملتان کے لوگ آٹ کے حوالے سے ایکٹرز ہیں یا صدقار ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو بے شمار لوگ ہیں جو فقر ملوشن انٹریوز کروائے آج وہ بڑے بڑے نام ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بہت سے ایسے میرے ڈرام جو پہلے ڈسکشن کیا کرتے تھے رات کچھ آکے کھانا کھانا باہر ریڈیو سے اس کے بعد بیٹھ کے ہم اس کے اوپر گوھر کرتے کہ یہاں کون سا کریکٹر بنے گا کیسے کرے گا تو نتیجہ یہ کہ جب اس کی ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی دو دو تین تین دن لگ جاتے تھے بعض اوقات اور بعض اوقات ایک انشیس میں ہو جاتا تھا لیکن وہ پھر کچھ اور چیز بنتی تھی جو ایک سلسل بیٹھا تھا اسے قدر تھی وہ جوہری ہے نا وہ پہچان لیتا تھا اس کے بچے کون سا کیا کرے گا کس طرح کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ فقر بلوچ اس زمانے میں ریڈیو پر گھیں ملتان میں ہی نہیں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسے نابغائے روزگار لوگ موجود تھے جو اس ادارے کی عبرو بن گئے جی بالکل تو اس میں ملک عزیز و رحمان صاحب تھے وہ اپنے شمسیر در راشمی صاحب تھے بڑے لوگ تھے اور افتخار غازی صاحب کمر حسین صاحب اس طرح ماشاء اللہ بڑے لوگ تھے ملتان کے حوالے سے میں نے بات کیا سٹیشن ڈائریکٹر بڑے بڑے لوگ آئے محمد دمر صاحب آئے سبسو دن بٹ صاحب آئے سرپراز قریشی صاحب بڑے چاندار آدمی میٹے میٹے دھیمے لے جے میں بڑے شاندار لوگ تھے تو مقصد یہ کہ یہ سرپراز ہمارے سرپراز خان صاحب اس قبیل میں سے ماشاء اللہ اپنا فعل کردار ادا کرتے رہتے ہیں اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو ہم ڈرامے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا حوالہ فلم سے بھی ہے تو خاص طور پر جو ہمارے ملتان میں فلم کی ایک بہت بڑی پہچان تھی اور بہت بڑا مقام تھا ان کا اور بڑی بڑی کامیاب ترین فلمیں انہوں نے لکھیں خاص طور پر سرائیٹی کی پہلی فلم جو لکھتی انہوں نے کیسر ملک صاحب کیا بات کیسر فخر بلوش صاحب جب نئے نئے ایدر ایف اون او 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 ایف ایف مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ پیسہ کرو اپنے تیرہ پروگرام کی فیرست مجھے دے تاکہ میں اس میں دیکھ لوں کہ کون کون لوگ ہے میں نے تیرہ لوگوں کی فیرست دی اس میں عصد شبیر خان تھے تبلہ نواز باو معشوطی خان کے پرزن اور یہ وہ شخصیت تھی جو زاکر حسین کے ہم استاد تھے دونوں کا استاد ایک تھا یہیں ملتان کے بھیڑی بوترہ علاقے میں دونوں نے اکٹھے تبلہ سیکھنا شکریہ کیا اپنے والد سے اور جو ان کے خلیفہ جی تھے ان سے مطلب وہ شخصیت تھی تو مطلب وہ تیرہ نام انہوں نے پڑے ان میں ایک نام ان کا امتیاز تاج صاحب کا تھا مجھے کہنے لگے یہ تو جنئر آدمی ہے اس حکم بلا لیا آپ میں نے کہا حضور ملتان میں تو اس سے سینئر آدمی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تم جانتے ہی نہیں ایسی کہہ رہے ہو نہیں یہ حسن پروات کے دردہ کے لوگ تو وہاں آپ چلے جائیں میں ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں پہنچ گیا کہہ ان کو بولا یہ اور یہ جو تم نے یہ لکھ رکھا یہ یہ تبلہ نواز یہ کیا بولیں گے وہاں پر یہ کہیں کہ واجی بہ کیا بات ہے سبان اللہ یہ کہیں کیونکہ بتائے جالا آپ اس ٹیکنیکل آپ مطلب میں خود نہیں جانتا سوال کیا کریں سوال ہی نہیں ہے میرے پاس تو پھر تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو رنگ کھون سا اچھا لگتا ہے آپ کو موسم کھون سے اچھے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں سوال کرنے کے لئے تو وہ مجھ سے کہہ رہے لگے ایک بات یاد رکھ نا آپ لیسن دیکھئے کہ کیسا چاندار ہے ان کا کہتے اس شخص کو ریڈیو پر بلانا جس نے اپنی فیلڈ میں پچیس برس کم سے کم گزارے ہو گزارے ہو گفتگو کر سکے گا اچھی بات بہت اچھی بات اور جب وہ پروگرام آن ایر ہوا اور ایسا تو ممکن نہیں کہ فخر صاحب نہ سنے انہوں نے سنا کہتے لگے یار تو کیا چیز کس چیز میں سپیچ ایزیشن ہے ہومیوپیتھ کو بلایا تو نے اس کی تیاری کی تیاری 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 کی کدھر ہے ہومیوپیتھ کی تیوری تو بول رہا ہے پھر ادھر تو ان کو بلا کر لائے تو ان کی ساری گفتگو تجھے مجھے تو لگتا ہے تو میرا سیوں میں سی ہے تمہارا گھر آلہ کون سا ہے پھر ایک پروفیسر صاحب کو بولا ہے تو کہہ لگے تجھے اس پر جو ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تیاری کون کون سی فیلڈ میں تنہیں ماشاء اللہ یا ان کی ریکنیشن کا ایک سٹائل تھا ان کی محبت تھی کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس طرح میری ان کے ساتھ اپنا کیسر ملک صاحب کے ساتھ پھر ان کی یاد داشتیں میرے ساتھ رہی میں ان کے ساتھ اور وہ چاہ بھی رہے تھے کہ پھر انہوں نے ایک کام میرے ذمہ لگایا کہ دیا نمانیا کو کلم کے سپورٹ کر دو کیونکہ وہ صرف ویڈیو کی صورت میں میں آپ سیڈی دیتا ہوں وہ مجھے اتار کر دی ان کو وہ کتابی صورت بن گئی تھی وہ میں دیکھی ہے ان کے ہاتھ میں مگر کتاب اب موجود ہے کہ نہیں ہے میرے علم میں نہیں پھر کچھ سین ظاہر ہیں ان کو تو آزبر تھے کہنے لگے اس میں فلان سین نہیں ہے میں نے چیز دی دی اس کو دیکھ لیجئے اس میں سے اگر کوئی سین رہت تو بتائیے پھر وہ دیکھ کر کہنے نہیں نہیں اس میں وہ واقعی نہیں یہ تو کٹ گئی ہوئی آئے تو ظاہر ہے مجھے تو یاد ہے میں نے کہا آپ اس میں شامل کر لیجئے یا مجھے لکھوا دیجئے میں لکھ دیتا ہوں تو وہ بہر گئے وہ ان کے ساتھ ایک تعلق رہا اور پھر اتنی محبت رہی ان کی کہ وہ خود فون کر لے تھے اب یار تو کہاں رہ گیا کیوں یار وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شخص جو ہے اتنا عروج دیکھا 35 سے زائد فلم میں ان کی ریلیز اور لگ بگ اتنی جو ہے باکس آفس میں ان کی ان ریلیز پڑی تھی اتنا اتنا لکھنے کے بعد وہ شخص ملتان آکے اور گمنامی کی زندگی میں کیوں گم ہو گیا میں نہیں سمجھ پایا آپ کے بھی دیرینہ تعلق تھا بہت گہرا اور دل برداشتہ ہوگے نا ایک طرح سے یہ بھی ایک تھوڑا سا سلسلہ ہوتا ہے مصطفی صاحب کہ جب کوئی آدمی عروج دیکھتا ہے اور اس کے بعد دیکلان کی طرف جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں ہی رہتے ہیں وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتے اور اگر ان کو آگے سے ویسے ریسپونس نہیں ملتا وہ پذیرائی ذرا اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فقیری یا درویش میں اس معنی نہیں لے رہا جیسے پہلے اپنے درویش کے لیے یہ میں اس دنیاوی سامنے کے ظاہر کے حساب سے بتا رہا ہوں تو وہ کوئی اور لئے دوست ایسے بنا لیے اور بس وہ یہ کوئی کیمسٹ تھے کوئی 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 جو بس چوبیس گھنٹے بیٹھ کر ان کی چندال چوکڑی بیٹھی سے نکالا تھا اس ماحول سے اور میں نے کہا کہ یار آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور اتنا کچھ آپ نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے فلمیں نہیں بن سکی ہیں کچھ کچھ آج گئے تو ان کو آپ کتاب کی شکریہ میں لائیں ان کو ادھر لگائیں پھر وہ اس زمانے میں میں بھی تھوڑا صحافت سے وابستہ تھا تو میں نے پھر ان کو کہ آپ ادھر رہیں تو اس لائن پر لائے ہم پھر روز نامے کا ڈیکلریشن دلوایا لیکن ظاہر ہے اس کے لئے ایک بہت کثیر سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے بہت کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بہت سلسلہ ہوتا ہے لیکن وہ تنہا اس کام پر آخر وقت تک جو ہے وہ لگے رہے اور اس کو کرتے رہے تو ایک مطلب ہے جنونی آدمی تھے جنون سے وہ کام کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا بس جس زمانے میں ہماری ان کی دوست تھی اس وقت کال بڑی مہنگی ہوتی تھی اور کرنی اور چھوٹی نہیں کرنی میں کہتا بات کرو کوئی بات نہیں تو لہٰذا کئی دیر ہم بات کرتے رہتے تھے گھنٹوں گفتگو کرتے تھے گھنٹوں گفتگو کرتے تھے اور ایسا ہوتا تھا پھر یہ ہوتا کہ میرے بھی زمانے میں جیسے سٹوڈیوز ہوتے تھے رات ہم بھی آٹھ بجے سے دیکھ رات دو بجے تک بزی ہوتے تو کبھی کبھار وہ آج جاتے کہتا یار تو نے آج ریکارڈنگ نہیں کرنی میں کہتا بہت اچھی بات ہے پھر ہم باہر بیٹھ جاتے کوئی جینئر کو بیج جاتا جو بھی تم اپنا کام کرتے رہو ہم بیٹھے باتیں کر رہے اور کمال کام یہ ہے کہ اس آدمی کا یہ کمال تھا کہ وہ گھنٹوں کسی بھی موضوع پر بولتا تھا اور ریپیٹ نہیں کرتا تھا باتوں کو کہ یہ آج پھر کر دے گا وہاں بیٹھ کر دوستوں میں بات کر نہیں اس کا بہت کچھ کمال حافظہ بھی تھا معلومات بھی تھیں اور عملی طور پر بہت سلسلہ تھا اور انڈسٹری کے بارے مرد و خواتین کے بارے میں بہت کچھ آگاہی تھی مگر کبھی اس کو نیگیٹیو نہیں برتا لوگوں کے راز تھے ان کے پاس وہ شیئر من کرتے تھے وہی بات ارز کر رہا ہوں نا میں کی وجہ سے پھر وہ ایک بلکل الگ چلگ ہو کر رہ گئے اور گھر میں بھی ایک اپنا بس سکوٹر ہوتا تھا اس پر کبھی باہر نکل آتے گھون پھر آتے لیکن بہرحل یہ ایک بہت بڑے آج ایک اور بات آپ سے کہو آپ کا تعرف مجھے انہوں نے کروا آیا تاروخ میں ایک آپ کا تاروخ تھا تو اس حوالے سے مطلب آپ ان کے بڑے لوگوں کے دوست ہیں آپ سلامت رہے اللہ فتح ترجری یہ تھی کہ آخر میں میں ایک کہانی ان سے لکھوائی تھی ان کے پاس میں لی نہیں تھی کیونکہ میں وہ ڈیل کرانا چاہتا تھا ایک بہت بڑی وہ بھی چل رہی تھی لیکن ان ٹائم پر اللہ میا نے ان کو اپنے پاس بلایا اور مطلب ہے کہ وہ ادھورہ رہا سلسلہ معلوم نہیں وہ کہاں نہیں ہیں ان کے بھائی تھے ملیر ملک صاحب ان کا بھی انتظم ہو گیا کہ ان سے ہم بات چیت کرتے وہ بھی بڑے آدمی تھے یہ آپ کی رابط ہے بہت لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر بہت منفرد آپ کا رہا بہت اچھا رہا دل کو لگا آنکھوں کو لگا اور پہلی دفعہ روح کو بھی ٹیچ کیا تو یہ اچھا لگا اور ابھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہیں ہیں لیکن ہماری وقت کی کمی ہے تو انشاءاللہ میں اس میں اور آپ سے ٹائم لوں گا کئی اور باتوں پر کئی اور پروگرام میں اس میں ہم بات کریں گے آپ کی ڈراموں کے حوالے سے یہ چھے ڈرامے جو ہیں آپ کے فردن فردن ہم لیں گے اس کے اوپر بات کریں گے اور بھی بہت اچھ آپ کے پاس ہے تو اس حوالے سے بڑا اچھا رہا ابھی تو میں نے پورا ایک سلسلہ بنایا گا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی نئے لوگوں کو کیسے ٹرینڈ کیا جائے فنکار کیسے بنتا ہے کیا کو ضروری ہے وہ ماشاءاللہ خزانہ ہیں آپ ہمارا آپ بھی جا کے لاہور میں بیٹھ کے سبزیاں بھونے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی ایک تخلیقی عمل ہے اور اس تخلیقی عمل میں آپ اپنا بہت کچھ اٹھ سکتے ہیں تو بہرحال میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آج اکمال ترین پروگرام بہت مزا سلامت رہی بہت دنوں سے خواہش تھی آپ ادھر بھاگے پھر رہے پھر ہمارے آت آئی گئے آپ جی سلامت رہے مولا آپ کو بہت آسانی آمین بہت ساری دعا ہے آمین 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 میں اور بلکہ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اللہ والا آگے بڑھے اور سسٹمز کو جو اکیڈمی آرٹس کی بنی ہیں ان کے بارے میں کہ پھر آپ کے اس طرح سے انگیج کیا جائے آپ سے فائدہ اٹھایا جائے آپ کے سکل سے بہت کچھ آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں میں بھی سوچ رہا ہوں ایک زمانے میں میں بھی ایسی اکیڈمی ایک بنائی تھی اس میں بھی بڑے لوگوں کو جمع کیا تھا لیکن وہ وقت سے بہت پہلے ہو گئی بات اس وقت یہ ضرورت اب اس طرح کی ضرورت ہے اس وقت تھی ضرورت مگر وہ اس دور میں لوگ اس چیز کو سمجھ نہ پائے جیسے آپ کی چیز کو سمجھ نہ پائے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ در جاتے ہیں تو دوستو آج ہم ایک بہت ہی یہ تو پھر کہیں کہ کیوں ایسا ہے لیکن ہم نے ایک بہت ہی آرٹ کی دنیا میں قضاور شخصیت سے ملاقات کی ہے جرام مصطفح اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا غائبانہ طور پر بھی میرا بھی یہ فیڈ تھا لیکن ایسے میں بہت کم لوگ ایسے دیکھیں جو ماشاء اللہ اس طرح سے جو فعال ہیں اور خزانہ جن کا ان کے پاس ہے انشاء اللہ ان کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم ان سے ملاقات کرتے رہیں گے اور ایک مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین میں بھی ایک بہت بڑا فین ہلکہ جو ہے وہ ان کا بنے گا ان کو سننے دیکھنے کے لئے انشاء اللہ تو پھر ملاقات ہوگی میں آپ کا ایک دعا پھر مصطفیٰ صاحب شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ سلامت رہی اور ہمارے اس پروگرام کی ویلیو بنی تو میں آپ کے لئے بہت ممنون ہوں انشاءاللہ حالعزیز پھر آپ سے ملاقات کریں دوستو آج دکی اور آرٹ کی اور ڈراما اور فلم کی اور ریڈیو کی ایک بہت بڑی قطاب اور شخصیت مہان عظیم آدمی یعنی اور کل تک کیلئے اجازت دیجئے سلام علیکم